بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا حسن سورت بھی اور مال و اولاد کی کسرت بھی بے شمار مویشی اور کھیت و باغ کے آپ مالک تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کے مر گئے اور تمام جانور جس میں سیکڑوں اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھی سب مر گئے تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا آپ کو جب ان چیزوں کے حلاق و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمدِ الٰہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا جب اس نے چاہا لے لیا میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا بس فقط آپ کی بیوی جس کا نام رحمت بنتِ افرائیم تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی آپ کی خدمت کرتی تھی سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں بالکل باطل اور غلط ہیں اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کسی کوڑ یا جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حکارت ہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا الغرض حضرت عیوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے نکل آئے تھے جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشکت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے پھر آپ نے بحکمِ الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جب آپ خدا کی آزبائش پر پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراں ایک چشمہ پھوٹ پڑا حکمِ الہی ہوا کہ اس بانی سے غسل کرو چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے ہٹھنڈا بہت شیری اور لذیذ تھا آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے بدن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو عالی درجے کی صحت و نورادیت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی پھر آپ کا تمام حلاق شدہ مال و مویشی اور اسباب و سمان بھی آپ کو مل گیا بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو سو درے مارنے کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار یہ ہے تھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیئے اور اکل مندوں کی نصیحت کو اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے سابر پایا کیا ہی اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے الغرز حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی نوازشوں اور انعیتوں سے ہر طرح سرفراس فرما دیا اور قرآن مجید میں ان کی مدحہ خوانی فرما کر اواب کے لا جواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا اس کا پھل کتنا اچھا کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے